کیا مودی سرکار اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھ نہیں لے گی کیا مودی سرکار یہ بھول گئی ہے کہ کسانوں کے پہلے آندولن میں کس طرح سے اسے مو کی کھانی پڑی تھی مگر اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے وہ پرانی غلطیوں کو دہرا رہی ہے اور کسانوں پر ظلم کرنے کی نیو رکھ رہی ہے ایک بار پھر وہ کسان جو دلی کا رکھ کر رہا ہے آندولن کو لے کر شانتی پونڈ ویروت پردرشن کو لے کر اس کے راستے میں روڑے لگائے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں دوستو اور اس ویڈیو کو دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ سرکار اس کسان کی حوصلے کو توڑنا چاہتی ہے بیاریکیڈنگ لگائے ہیں یہاں پر بھاشپا کی پولیس نے مگر دیکھئے کس طرح سے بیاریکیڈز کو ڈوج کر کے کسان اپنے ٹریکٹر کو لے کر نکل آتا ہے آپ اس کسان کو ہرائیں گے آپ پہلے ہی اس کسان کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں یہ مد بھولیے کہ موڈی سرکار تین کرشی قانون لائی تھی اور اس کے بعد پردھان منتری ناریندر موڈی کو دیش کے سامنے آ کر کہنا پڑا تھا کہ میری ہی تبصیہ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی آپ ایک بار پھر اس پر ظلم کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجنیتی کا اصلی کھیل نیوز یکت خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا دوستوں پترکار مندی پنیا جو کی گراؤنڈ سے بہترین رپورٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے یوٹیوب اور ٹوٹر ہانڈل پر ڈھے روم ویڈیوز ڈالیں میں چاہوں گا آپ ان کا یہ ویڈیو دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ ہریانہ اور پنجاب کی سیما پر ایک پل پر پولیس نے بارکیڈنگ لگا دی اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کو اپنے پیروں سے ندی پار کرنی پڑ رہی ہے ایک ماں اپنے بچے کو لے کر سکول لے جا رہی ہے کیونکہ پل کو پولیس نے بلوک کر دیا ہے کیونکہ آپ کو کسانوں پر نشانہ سادنا اس لیے آپ عام انسان تک کو تکلیف دے رہے ہیں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسانوں سے آپ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ آپ جو اس کا بنیادی ادھکار ہے شانت پونھ بیرود پردرشن اس پر بھی آپ انکش لگائیں گے آخر اس کی کیا وجہ ہے میں چاہوں گا کہ آپ مندی پنیادی جو ہمارے لیے ریپورٹنگ کی ہے وہ دیکھیں جو کچھ دیر بعد میں آپ کو دکھلانے والا ہوں مگر میں آپ کو ایک اور تصویر دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے کسان کے راستے میں کس طرح سے نوکیلے کیلے لگا دیے گئے ہیں پہلے کسان آندولن کے دوران بھی آپ کو یاد ہوگا یہی منظر تھا یہی کیا گیا تھا اس کے جواب میں پھر کسان نے انہی کیلوں کے ساتھ گلاب لگائے تھے پھول لگائے تھے یاد کیجئے پہلے کسان آندولن میں سڑکوں کو سرکار نے کھوٹ دیا تھا وہ کام جو عمومن راجک تتو کرتے ہیں وہ سرکار کر رہی تھی میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ بار بار آپ اپنے اس کالے اتحاس کو کیوں دورا رہے ہیں پچھلی بار آپ نے کسان کو اربن نقسل بتایا تھا آتنکوادی بتایا تھا خالستانی سمرتھک بتایا تھا آپ نے باقاعدہ سپریم کوٹ میں ایفیڈیوٹ دے کر یہ کہا تھا کہ آندولن میں خالستانی پروش کر گئے ہیں مگر آج تک آپ کوئی پرمان پیش نہیں کر پائے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیوں اور آج میں سوال ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی سرکار نے ان کا دل جیت لیا دوہزار اکیس کا یہ بیان ہے جینت چودری کا رالود پرمک جینت چودری اس وقت جینت چودری نے کیا کہا تھا تصویر تھی اس کسان کی جس کے پورے شریر پر جس کے کپڑوں پر خون ہے لکپت خون سے اسی تصویر کو لے کر جینت چودری نے کہا تھا کہ اس تصویر کو دیکھ کر میرا خون کھول جاتا ہے انہوں نے بھاشپا کو چنوٹی بھی دی تھی کہ اگر آپ کا پریوار کسان سے ہے تو لات ماریے ان کو اور یہاں آ جائیے آج یہی جینت چودری بھاشپا کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں کیوں؟ کیونکہ اکھلیش یادب سے سیٹوں کے بٹوارے پر بات نہیں بنی کیونکہ وپکش میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے ہر کوئی تیجہ سوی یادب اکھلیش یادب یا راہل گاندی نہیں ہو سکتا نا اسی لیے ستہ کے قریب چلے گئے جائن چودری جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے آپ جائن چودری کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جائن چودری کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری ناریندر موڈی نے دل جیت لیا کیوں؟ کیونکہ موڈی سرکار نے ان کے دادا چودری شہرن سنگھ کو بھارت رتن دے دیا ہے مگر میں جائن چودری سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج چودری چرن سنگھ زندہ ہوتے اور اگر وہ یہ دیکھتے کہ ستہ کے لالچ میں کچھ سیٹوں کے لالچ میں منتری پد کے لالچ میں آپ کسانوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاشپا کی گود میں بیٹھ گئے تب وہ کیا کہتے؟ آج میں جائن چودری سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ میں ہمت ہے اب ایک بار پھر سنگھو اور ٹیکری بورڈر جانے کی ان کسانوں کا سامنا کرنے کی سب سے بڑی بات آج جب کسانوں کے راستے میں اس طرح سے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اس طرح سے کیل بچھائے جا رہے ہیں تب آپ خاموش کیوں ہیں؟ تب آپ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ اس وقت تو آپ نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی آج آپ پوری طرح سے خاموش کیوں ہیں؟ مسٹر جائن چودری کیا کسانوں کے عدھکاروں سے زیادہ ضروری ستہ کی نزدیکی کا لالچ اور اس سے ملنے والے فائدے ہیں؟ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستو مندی پنیا نے ہمارے لیے باقاعدہ رپورٹنگ کی ہے کسان جو دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں سنگھو اور ٹیکری بورڈر کی طرف ان کے ساتھ ہے مندی پنیا اور وہاں سے انہوں نے ہمیں یہ رپورٹ دھیجی ہے ابھی سار آپ یہ ٹریکٹر دیکھئے یہ جو جی ٹی روڈ ہے امرت سر سے دلی آئیوے ہے اس پر کھڑے ہیں اور یہ امرت سر جلے کے کسانوں کے ٹریکٹر ہیں کتنی بڑی سنگھیا میں یہ کھڑے ہیں یہ صبح ہی یہ ٹریکٹر چلے ہیں آٹھ بجے اور اب یہ چائے ناستے کے بریک کے لیے کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کی کچھ کسانوں سے بھی بات کرواؤں گا پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کتنی بڑی سنگھیا میں یہ ٹریکٹر کھڑے ہیں تو یہ کسان ہے ٹریکٹر انہوں نے سٹارٹ کر لیا ہے اور اب یہ تیاری کر رہے ہیں کیا مانگے آپ کی مانگے جو پرانی مانگے رہ گئی دی ہے ہماری وہ پوری کرنے جا رہے ہیں کتھلے آندولن میں مانگے پوری نہیں نہیں ہوئی یہ گرانٹی نہیں پوری کی گرانٹی لے کے مرے گے چاہے آپ شے مینے لگے سال لگ جے کوئی بات نہیں لاسکر کھڑے سنگھ شے مینے کا لے گیا ہے پورا چھے مہینے کا تو یہ آپ دیکھئے یہ پچھلے سال جیسی ہی تیاریاں ہیں پچھلے بار جیسے آندولن ہوا تھا تو کتنے دنوں کے لیے آئے آپ جتنے دنے موڈی چاہے گا رکھنے کا اتنے دنے یہ لنبا جلے گا لنبا جلے گا راچھا لے کے آئے شے شے مینے سال چال کا پورا گاڑی بار پڑتے کیا مانگے آپ جو ہماری مانگے دیں ایم ایس پی گیرانٹی کشانوں کا کرجا مجدوروں کو کرجا اور داش مانگے کا اس کو دیا ہے جو پہلے بھی ہماری دولن لڑا تھا دو سر بیس میں اس میں کچھ مانگے ہماری دوری ہے مانکر اس نے پورا نہیں کیا اس لیے دبارہ ہمارے کو دولن اور جو دولن ہے ہم نے اسلام دیا تھا ابھی جا رہے ہیں دبارہ جی تو کیا پلان ہے تیرا کو دلی آپ کوچھ کریں گے لیکن اریانہ بورٹروں پہ سرکار نے باری باری بیرگیٹ لگا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہمارا چوٹا بھائی ہے رہانہ کھڑا ہے آگے ہم جا رہے ہیں توڑ کے نکل جائیں گے سرکار اتنا بار بار وعدہ خلافی کیوں کر رہی ہے آپ دوزار اٹھارہ میں گئے دوزار بیسک کس میں گئے اور وہاں پر ڈیڑھ سال آندولن چلا پھر دوبارہ انہوں نے جو وعدے کیے وہ مکر گئے اب آپ پھر آپ کو جانا پڑ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ مکر گئے پھر ہمارے ایسا ہی دولن چاہتے ہیں مکر تے رہیں گے ہم تو کارتے بار بار آندولن کریں گے کب تک آندولن کریں گے جب تب ہمارے جندہ ہے تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جرنیلی سڑک ہے جی ٹی روڈ امرت سر سے دلی جاتی ہے اور اس پر ٹریکٹروں کے کافلے آپ کو جاتے ہوئے ابھی دکھائی دیں گے خوب سارے ٹریکٹر آپ کو پیچھے سے آتے دکھائی دیں گے بہت سارے ٹریکٹر سائیڈ میں روکے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ٹریکٹروں کا پورا حجوم آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ سب دلی جا رہے ہیں کسانوں کی اور مزدوروں کی کل تیرہ مانگے ہیں کسانوں کی جو مکھے مانگ ہیں وہ ایم ایس پی کا گرنٹی قانون اور مزدوروں کی جو مانگ ہیں وہ منرے گا کی دیاری کو دو سو دن کیا جائے اور دیاری سات سو روپے پرتی دن کی ہو تو یہ کسان مزدور مورچہ کی ٹرالیاں ہیں کسان مزدور سنگھرس کمیٹی جو پنجاب کی جتھے بندی ہے ان کی ٹرالیاں ہیں یہ لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں امرتصر اور گرداشپور دو جلوں کی کسانوں کی یہ ٹرالیاں ہیں یہ صبح 8 بجے روانہ ہوئے تھے اور ابھی ہم جلندر سے تھوڑا سا آگے ہیں جہاں پر یہ کوریز کر رہے ہیں تو یہ سائیڈ میں بھی آپ نے رہے دیکھئے کہ سائیڈ میں بھی ایسے دور تک آگے تک ٹرالیاں کھڑی ہوئی ہیں اور پچھلے سال جیسا ہی ان کی انتجامات ہے پچھلا اندولن جو بیسک کس کا آپ نے دیکھا تھا ٹھیک ویسے ہی انتجامات ہیں ان لوگوں کے اور پروپر راشن پانی لنگر دانہ پانی اپنا سارا لے کر چل رہے ہیں آپ اس ٹرولی کو دکھائیے آپ اس ٹرولی میں آپ تو کئی جنے ہو ساب دس آدمی ہیں دس آدمی ہیں آل ٹرولی میں ایسے ہی دس آدمی ہیں کسی میں پندرہ ہیں کسی میں دس ہے کسی میں بیس ہے ٹرالی ٹرولی کے صاحب سے گرداش پوروالو کی ٹرالی ہے گرداش پوروالو کی کسان مزورسان گرس کا میکتی تو کیا مانگے رہیں گی اور اتنا راشن پانی کتنے دن کا آپ کے پاس ہمارے پاس راشن پانی بہت دن کا ہماری جو ٹیم ہے اس کے پاس راشن بہت لمبا راشن لے کے چلے ہیں اور ایسا سنکلب لے کے چلے ہیں جادتا کہ یہ قانون جو ہماری مانگے پوری ہوگی تاب تاک اوٹھنے والے نہیں ہم تو ایمیس پی کے اوپر جب گرانٹی کانون نہیں بن جاتا تاب تک نہیں ہم ہنڈرڈ پرسینٹ ہنڈر پرسینٹ ہنڈر پرسینٹ ہنڈر پرسینٹ ہنڈر پرسینٹ ہنڈر پرسینٹ رات کے چالے پائے سویری دے ہم سبھا گے اچھا ہمار جو گاؤں سے تورے ہیں ہم شیئے وجہ کے تورے ہیں ہم پہلا ستے ٹانڈے کیتا ٹانڈے پہلا رو لنے دو دادا جیران پڑا رو لنے ہر کتا رو لنے یہ دو رو دے ویچے ایم سپ گرانٹی جیڑی نالی دا ریک دی بستو پیدا کار دے کانون نہیں بنو نی کسانا را کرجا مکت کرنا میری پیری تے اپنا سوری جیڑی جو پیدیا جیڑے کسانا جیڑے نتلکی انہیں ڈانی میسران جیڑے کھلی پر کھیری یڑی یا انہیں ڈانی میسران مڈے میں چڑھا آتی ہیں گھڑیاں کسان آدی انہوں منتری منتل جو باہر کرنا ہے یہ مانگاجریاں مانگاجریاں نہیں مانگریاں یہ رو دے چب چلے جی تو لکھیمپور کھیری تو بیسکلی آپ نے سنا جو ڈیمانڈ کسانوں کی وہ بھی بتایا تو اب سار ان کا میں آپ کو موٹا موٹا ان بیچ میں مکتی چوتھی جو بات ہے لکھیمپور کھیری میں جو ٹینی مصرا کے جو لڑکے نے گاڑیاں چڑھا دی تھی کسانوں کے اوپر تو اس کے اوپر بھی ان کا مانگ ہے کہ منتری مندل سے بھار کیا جائے اور اس کے اوپر کھڑی کاروائی اور انصاف ملے دلی 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 ٹرالیاں سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ویجوال آپ کو لگاتر ملتے رہیں جس میں پروپر کسانوں کے یہ ٹرالیاں دلی کی طرف پوچھ کریں گے آج شام کو میٹنگ بھی ہونی ہے اور کے اندر کے تین منتری آئیں گے اور تینوں منتریوں سے چوبیس کسان نیتاؤں کا ڈیلیگیشن آج چنڈیگڑ میں بات کرے گا تین منتری پیوز گویل اور ارجن منڈا اور نتیانند رائے یہ تین منتری کے اندر سرکار کی طرف سے آئیں گے چنڈیگڑ میں میٹنگ کرنے تو دیکھتے ہیں کہ آج کی میٹنگ کا نشکر سے نکلتا ہے آج سے کسانوں کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے ہیں اس پر پریانکہ گاندھی وادرہ نے اپنے ٹپنی دی ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں میں آپ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کسانوں کے راستے میں کیل کاٹے بچھانا امرت کال ہے یا انیائے کال اسی ارس امویدن شیل نہ ایم ایس پی کا قانون بنایا نہ کسانوں کی آئیت دگنی ہوئی پھر کسان دیش کی سرکار کے پاس نہیں آئیں گے تو کہا جائیں پردھان منطری جی دیش کے کسانوں کے ساتھ ایسا ویوہار کیوں آپ نے کسانوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کرتے آخر وہ کون سی دس مانگے ہیں کسانوں کی دوستو ایک ایک کر کے وہ مانگ گیا آپ کے سکرینز پر آ رہی ہیں پہلی مانگ سبھی فصلوں کے لیے نیونتم سمرتھن مولے ایم ایس پی کی گارنٹی کا قانون سرکار بنائیں ابھی اس وقت کیا ستی دوستو صرف بائیس فصلوں پر ایم ایس پی یعنی نیونتم سمرتھن مولے مل رہا ہے کسان کیا کہہ رہا ہے کہ سبھی فصلوں پر ایم ایس پی ملے اور اس کی لیگل گارنٹی یعنی کانونی جامع پہنایا جائے یہ مانگ نمبر ایک دوسری مانگ کیا ہے آپ کے سکرینز پر کسانوں اور مزدوروں کی احمتی سنشت اور کلیکٹر در سے چار گنا زیادہ معافضہ دیا جائے اس کے بعد ایک اور اہم مانگ لکھیم پور کھری نرسنگھار کے افرادیوں کو سزا اور پرابابت کسانوں کو نیائیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ اس وقت مودی سرکار میں منتری ہیں اجائے مشرہ ٹینی ان کے تار کسانوں کو چڑھا رہے تھے انہیں تانہ دے رہے تھے اور اس کے بعد آروپ لگتا ہے ان کے بیٹے پر کسانوں کو روند دینے کے لئے اب تک اجائے مشرہ ٹینی کو منتری پت سے نہیں ہٹائے گیا ہے ظاہر سی بات ہے انصاف کی لڑائی بہت لمبی ہے اس کے علاوہ اور کیا مانگئے دوستو آپ کے سکرین پر یہاں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا جب ستیپال ملک نے پردھان منتری ناریندر مونی سے ملاقات کی تھی آپ کو یاد ہے بکول ستیپال ملک پردھان منتری نے کیا کہا پردھان منتری نے کہا تھا جب ستیپال ملک نے ان سے کہا کہ کسان مر رہا ہے لگاتار کچھ کیجئے تب بکول ستیپال ملک پردھان منتری نے کہا تھا یہ میرے لئے تھوڑنا مر رہا ہے پھر آپ کے سامنے دوستو جب پردھان منتری پنجاب پہنچتے پل پر پھس جاتے ہیں کیونکہ ایک کلومیٹر دور کسان پردرشن کر رہا تھا پردھان منتری کو واپس مر نا پڑتا ہے اور ائرپورٹ پہنچ کر این آئی کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ پردھان منتری پنجاب کے اس وقت کے مکھے منتری چننی کو کہتے ہیں کہ چننی پر پہنچے تھے بھاچپا کے کچھ کار کر تا جو پردھان منتری کے پکش میں نارے لگا رہے تھے انہیں خطرہ ایک کلومیٹر دور کسانوں سے نہیں تھا اگر انہیں خطرہ تھا تو ان بھاچپا کے کار کر تا جو ان کے کافلے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے اسی لیے کسان کہہ رہا ہے کہ جو 700 کسان مارے گئے ہیں اس کو لے کر معافظہ دیا جائے آگے اور کیا کیا مانگے ہیں دوستو آپ کے سکرین پر بجلی سنشودhan ودہ 2020 کو سرکار رد کرے اسے کھیتی سے جوڑ کر پرتی ورش دو سو دن کا روزگار اور منرگا کے تحت سات سو روپے کی دینک مزدوری پردان کیجئے نکلی بیج کیٹ ناشک اور ارورک بنانے والی کمپنیوں پر سخت جرمانہ اور بیج کی گنوطہ میں صدھار ہو یہ تمام مانگے کسان کر رہا ہے یہ وہ دس مانگے ہیں جو کسان نے سرکار کے سامنے رکھی ہیں میں آپ کو بتلا دوں کہ باتشیت کا ایک دور ہو چکا ہے اب تک جو اچھی خبر آرہی ہے کہ گودی میڈیا نے فیلحال ابھی کسان کو بدنام کرنا شروع نہیں کیا اور یہ نہ بھولیں پشلی بار پیوش گویل جو اس بار بھی شامل ہیں انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ کسانوں پر اربن نقسلوں کا پربھا گئے اس بار پیوش گویل نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے مگر ہاں اگر یہ آندولن اگر ہوتا ہے تو میں دعوے کی ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ لوگ باز نہیں آنے والے گوڈی میڈیا ایک بار پھر اپنا زہر اگلے کا میں ایک بات سپش کر دوں دوست ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی آندولن کر رہے ہو تو آپ کی مدے سے میں اتفاق نہ رکھوں میں سہمت نہ ہوں مگر میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کا آندولن شانت پون ہے اگر وہ لوگ تنتر کے حساب سے ہے اگر وہ بھارت کی گورو شالی پرمپرا کے حساب سے ہے کیونکہ ہم یہ نہ بھولیں کہ بھارت نے دنیا کو ستیاغرہ کا راستہ بتایا ہے مہاتمہ گاندھی اسی دیش میں جنمے ہیں جو مارٹن لوتھر کنگ سے لے کر بھریک اوبامہ سب کے لیے پرینہ رہے مہاتمہ گاندھی نے ستیاغرہ کا راستہ دیا ہے اگر آپ کا آندولن اسی ستیاغرہ کے راستے پر چلتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ کب نہیں ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں جب اراجکتہ مچتی ہے جب ہنسا کا دامن تھاما جاتا ہے مگر پچھلی بار جو آندولن ہوا تھا 26 جنوری کے واقعے کو چھوڑ کے عمومن کسان آندولن شانتی پون رہا مگر اس وقت بھی 26 جنوری کو بھی یاد کیجئے گا ایک ایک ایکٹر جو کی بھاچپا کا بہت قریبی تھا وہ رہسم طریقے سے تمام کسانوں کو اپنے ساتھ جو کسان تھے اس کے وہ لال کلے کی طرف لے جاتا ہے جو کسانوں کے پردرشن کا حصہ نہیں تھا مگر وہ تمام رہسم آئے چیزے ہوتی ہیں وہ وقتی آج ہمارے بیچ زندہ نہیں ہے کیونکہ اس کی موت ایک درگھٹنا میں ہو گئی تھی لگاتار بدنام کرے گی اسی لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ آندولن کریں اہنسات مک آندولن کریں سلیکے سے کریں اور آپ کے آندولن کی وجہ سے عام انسان کو تکلیف نہ ہو اب ازار شرما کو دیجئے اجازت نوستکار موسیقی